نمشہ دوستو میں آپ اپنا دوستو رجیت سنگری ہیل ویزا ہاپ امیگریشن سے اور یہ ویڈیو دوستو میں سپیشلی سب لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں لوگ کے لیے جو یورپ جانے کے لیے بہت زیادہ ہی کریزی ہیں اور ان کے کافی سوال ہیں ریگارڈنگ شیرنگن ویزا کو لے کے کیونکہ لوگوں کے اتنے سوال زیادہ ہیں کہ سر شیرنگن ویزا کون سے کنٹری کا بڑیہ ہوتا ہے اس کی فیز کتنی ہے وہاں ہم کتنے رائم کا سٹیک کر سکتے ہیں شیرنگن ویزا ٹوریسٹ ویزا ملٹیبل ہوتا ہے کہ سنگل ہوتا ہے وہاں پر جا کے ہم اسے کنورٹ کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے ہیں جو جتنے بھی آپ لوگ کے سوال ہیں وہ میں نے لیکھ کر رکھے ہوئے ہیں اور ان کا پورا کا پورا جو میں جواب ہے ان آنے والی ویڈیوز ملوں گا جن لوگوں نے ابھی تک میں نے چینل یوٹیوب پر میں چینل چلتا ہے ویزا ہب سبسکرائب اگر نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیوز بہت انفرمیٹیو ہیں ان کو جتنا ہو سکے دوستو شیئر کریں تو آئیے دوستو سب سے پہلے ہم جان لے کہ ہم یورپ شینلگن ویزا ہے کیا تو آئیے دوستو ہم شروع کرتے ہیں شینلگن ویزا کی فل آن سٹوری بہت لوگوں کے سوال ہیں تو آج اس ویڈیو کے ذریعے میں کوشش کروں گا کہ سارے سوالوں کے جواب آپ لوگوں کو دے سکوں اس میں کافی کچھ ہے تھوڑا سا آپ لوگ کو بریقی سے دیکھنا پڑے گا بیسیکلی یہ پورا جو پورا جو میپ ہے یورپ کی ساری سٹیٹس اس میں انکلوڈڈ ہیں اسی میں سے کچھ سٹیٹس ہیں شینلگن کی اور کچھ ایسی سٹیٹس ہیں جو صرف اور صرف شینلگن کو بلونگ کرتی ہیں بڑھ یورپ کو نہیں جو آپ بلو کلر کی دوستو ساری کی ساری جو اسٹیٹ سسٹم دیکھ رہے ہیں پورٹوگال، سپین، فرانس، جرمنی، بیلجیم، سلوواکیا، اٹلی، گریس، لیتوانیا، لاتویا، اسٹونیا یہ ساری کی ساری جو ہیں بلو یہ دیکھئے ہو پر کیا ٹک لگا ہوا یہ شینلگن میں بھی آتی ہیں اور یہ یورپ میں بھی آتی ہیں یورو زون میں بھی آتی ہیں یہ ساری کی ساری سٹیٹسیاں پر لکھی بھی ہوئی ہیں ناؤ نورویہ کو اگر میں بات کروں یا آئسلینڈ کی بات کروں تو یہ دیکھئے یہ اورنج کلر کا مارک ہے اس میں سافر لکھا ہے کہ یہ شینلگن سٹیٹس ہیں بٹ نوٹ انکلوڈڈ ان دا یورو اور یورو ای یو اور یورو زون میں کے اندر یہ انکلوڈ نہیں ہیں آئسلینڈ اور نورو بٹ یہ پیورلی شینلگن ہے ٹھیک اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں گے یہ ریڈ مارک یہ یہاں سینٹر پر دیکھیں سویزلینڈ سویزلینڈ جو ہے وہ صرف اور صرف شینلگن سٹیٹ ہی گنا جاتا ہے only and only شینلگن not in EU not in Eurozone سو بیسیکلی یہ میں چیزیں آپ لوگ اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کافی لوگ کمفیوز ہو جاتے ہیں یورپ میں اور شینلگن میں یورپ is bigger but شینلگن is smaller شینلگن کے اندر صرف اور صرف 26 سٹیٹس آتی ہیں اور یہ جیسے رومانیا ہے بلگاریا ہے کروشیا ہے اور یہ سٹیٹس ہیں یہ یلو کلرکی ہیں یہ صرف EU میں آتی ہیں یہ شینلگن نہیں ہے but most probably جو اندازہ لگایا جا رہا ہے جو یہ ہے کہ جو بریکسٹ ہو چکا ہے آپ سب لوگ کو پتا ہے بریکسٹ ہو چکا ہے اب اس کے بعد یہ جو سٹیٹس ہیں یہ انکلوڈ ہو سکتی ہیں یورو زون میں شینلگن میں آ سکتی سوری ٹھیک ہے and اب آگے چلتے ہیں دوستو اس میں آپ کو آرام سے دیکھ سکتے ہیں اس پر سٹیڈی آپ آرام سے کر سکتے ہیں جب فری ٹائم ہو آپ اس پر سٹیڈی خود کریے اب کافی لوگ پوچھتے ہیں ہمیں صرف اور صرف شینلگن سٹیٹس کے بارے میں بتائیے کہ only شینلگن سٹیٹس تو دوستو یہ ہے صرف اور صرف شینلگن سٹیٹس کا map this one اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ شینلگن سٹیٹس ہے کون کون سی تو یہ وہ ہے 26 آسٹریہ اسٹونیا گریس لاتویا مالٹا پورٹوگل سویڈن بیلجیم فنلینڈ ہنگری لائنسٹائن نیدرلینڈ سلوواکیا سویزلینڈ چیک ریپبلک جس کا جو capital ہے پراغ ہے اور فرانس آیسلینڈ لیوثانیا نوروے سلووینیا اور لائنسٹ ون ڈینمارک جرمانی اٹلی لگزمبرگ پولین سپین دوستو یہ 26 سٹیٹس ہیں ان میں سے آپ کسی بھی سٹیٹس کا اگر آپ کے پاس ویزا ہے تو وہ شینلگن ہے اگر ایک بھی سٹیٹس کا ویزا ہوگا سپوس کسی کے پاس آسٹریہ کا ویزا ہے تو وہ اس 26 کی 26 سٹیٹس کو گھوم سکتا ہے ویڈاؤٹ اینی پرمیشن ویڈاؤٹ اینی بورڈر ایزیلی وہ ٹریول کر سکتا ہے 26 بس اونلی ویزا کے اندر اندر سو چلیے دوستو آگے بات کرتے ہیں ویچ شینلگن سٹیٹس جو یہ ہر ایک انسان میرے سے پوچھتا ہے کون سی سٹیٹ ایزی ہے اور کہاں کا ویزا بہت جلد آ سکتا ہے تو اس کا میں جواب دوستو کہوں گا کہ watch the complete ویڈیو because ویڈیو بہت ہی informative بنائی گئی ہے کافی زیادہ ریسرچ کے بعد اور جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ویزا ہب وہ پلیز سبسکرائب کر لے سو کون سی سٹیٹ کا ویزا لگایا جائے بہت انٹرسٹنگ سوال ہے دوستو اس کا جواب یہ ہے this one اس شیٹ کو آرام سے سٹڈی کیجئے یہ ریجیکشن ریٹ شیٹ آف شینگن کنٹریز کی بنائی گئی یہ آپ کو انٹرنیٹ پہ کہیں پر بھی نہیں ملے گی because یہ خود میں نے بنائی ہے and اس پہ میں نے پروپرلی جو ہے ہاں یہ ڈاٹا میں نے ضرور جو ہے انٹرنیٹ سے ہی کیا ہے کہیں نہ کہیں سے کیچ کیا ہے کچھ چیزے کہیں سے کچھ چیزے کہیں سے سو اس پہ میں نے چار سال کا ریکارڈ جو ہے وہ درچ آپ دیکھ سکتے لکھا ہوا ہے دو ہزار پندرہ کا ریجیکشن ریٹ ہے سولہ کا ستارہ کا اٹھارہ کا لیکن میں نے اس میں ٹونٹی سکس ٹیٹس نہیں انکلوڈ کی ہیں لیکن اس لئے میں وہ سٹیٹس انکلوڈ کی ہیں جن کی بہت ڈی مانڈ آتی ہے اور جن سٹیٹس کے ویزا جو ریشو وزادہ ہیں سو دوستو اس میں سب سے پہلے میں بات کروں گا فرانس کے بارے میں اگر آپ فرانس کو دیکھ رہے ہیں تو فرانس میں دیکھ ریشو کام ہو گیا تھا لیکن اگر جو لوگ فرانس کا ویزا اپلیکشن لگانا چاہتے ہو لگا سکتے جو وینڈو دوستو میری ایک سججیشن ہے اگر میری رائے پوچھیں گے تو میں نے اپنی رائے رہا پر منشن کر رکھی ہوئی ہے چلتے ہیں چیک ریشو دوستو جس کی پراغ ہے جس کا ویزا اپلیکشن کافی اچھا تھا پندرہ میں سولہ میں بھی اچھا تھا اور ستارہ میں تیرہ پرسن تھا دو دو اٹارہ میں اس کی بہت ریشو ہوئی تھی بہت ہی زیادہ لیکن انیس میں پھر اس کی کم ہوگئی تھی لیکن وہ بھی ریزلٹ آئے نہیں ہیں اور 2020 میں ابھی جو اس کے ویزا سہیں وہ ہم نے ایشو کروائے ہیں ویزا ریشو چل رہا ہے آپ لوگ پراغ میں بھی ویزا اپلائی کر سکتے ہیں ایکس فنلین یہ اس کی ہمیشہ سہی 34345 تک میکس ایکشن کم ہے تو آپ اس کو بھی آپ کر سکتے ہو سویزر لین اس کی بھی 5 7 پرسنٹ ہے اس کو بھی آپ آپ کر سکتے ہو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے یہ چار کنٹریز ایسی ہیں جو آپ کو ایسی ویزا ایشو کر دیتی ہیں نیدرلین یہ بھی ویزا ایشو کر دیتا لیکن کئی بار یہ ویزا چل جاتا ہے گریس اگر کوئی بندہ انٹیلیجنٹ ہے انٹریو دے سکتا ہے ہنگری ساتھ ساتھ دیکھ دوستو کس طرح سے چل رہی ہنگری ہم لوگ سوچتے کہ ہنگری بڑا گریب کنٹری ہے ویزا دے 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 گا نو وہ جلدی ویزا نہیں ایشو کرتا ہے نوروی کا بھی یہی حال ہے ہاں آسٹری اور ڈینمارک یس یو کن ٹرائی آپ ازم سکتے ہو جرمنی نہیں میں اس کو نہیں بولوں گا اٹلی بلکل بھی نہیں بولوں گا اور جرمنی یس جرمنی اور اٹلی وہ لوگ کر سکتے جن کے پاس کوئی میں سے ایک لاکھ فائل سجٹ ہوئی ہیں اور ہائیس ریجیکشن سٹیٹس جو تھی مالٹا سیکن بیلجیم اور پورٹوگل جیسے میں پورٹوگال بھی بول دیتے ہیں سو ان سٹیٹس پہ بلکل بھی ویزا مت اپلائی کریں سو اگر کرنا ہے اپنی قسم زمانی ہیں تو فرانس چیک فنلینڈ اور سوزلینڈ آپ ازما سکتے ہیں اور اگر ان پہ نہیں من دل کرتا ہے تو آپ آسٹریہ اور ڈینمارک بھی کر سکتے دوستو یہ ریپورٹ جو ہے صرف اور صرف دوستو آپ لوگوں کے لئے بنائی گئی ہیں جن لوگوں نے ویزا آپ کے 1,75,000 سبسکرائبر بنا نورٹ آل آل آور انڈیا کی بکوز جو ہمارا نورٹ آل 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 گے that's it اب requirements کیا ہے so first of all these دوستو application form ہوتا ہے وہ properly fill up کیجئے second آپ کی دو فوٹوز اپنے ساتھ میں لے کے جانی ہے اپنا passport رینل لے کے جانا ہے اپنی medical insurance covering letter flight itinerary hotel reservation means of subsistence مطلب کی proof of sufficient funds کی آپ کے باس funds ہیں یا نہیں ہیں that is bank statement وہ depend کرتا ہے کونسی state کتنے منسکی مانگتی ہیں and second is your income tax return plus آپ کے جو professional docs ہیں وہ اپنے ساتھ میں لے کے جانے ہوتے ہیں now next دوستو میں youtube پہ ویڈیوز ڈالتا ہوں تو مجھے بہت لوگ questions کرتے ہیں whatsapp پہ بھی gmail پہ بھی اور even youtube پہ بھی so frequently asked questions میں نے لکھے ہیں اور اس کا جواب آپ پڑھ سکتے ہیں how much is the visa duration so دوستو یہ mostly depend کرتا ہے state to state but normally visa جو issue ہوتا ہے وہ ایک منز سے لے ایک مہینے سے لے کے تیر مہینے کے اندر اندر وہ issue کرتے ہیں ایک مہینے کا ویزا ہوتا ہے یا تیر مہینے کا ہوتا ہے mostly second ہے can apply single or with family دوستو it all depends upon your old travel history آپ کی پرانی travel history کے اوپر depend کرتا ہے اور آپ کے current occupation پہ آپ کے current financial status پہ depend کرتا ہے کہ آپ اکیلے لگائیں یا آپ پوری family کے ساتھ لگائیں third question ہے sir میں کیا 26 کی 26 states گھوم سکتے ہو انس بیٹوین کئی لوگ کا بہت انٹرسٹنگ سوال تک سر ہم شینگان سٹیٹ میں جا کے وہاں پر work permit لے سکتے ہیں جا نہیں دوستو اس کا جواب ہے yes آپ کچھ limited states ہیں جہاں پر آپ جا کے اس ویزا کو convert کر سکتے ہو that is پورتگال آج کا ڈیٹ میں سب سے زیادہ چل رہا ہے اس کے لئے مجھے الگ سے ایک پورا چپٹر بنانا پڑے گا دوستو that's a different story okay next is how much bank balance is required for shanagan visa again depend upon your which state پہ آپ جا رہے ہو apply کرنے کے لیے ویسے کم سے کم اگر آپ کے پاس تین لاکھ ہے تو that is a good bank balance اگر اپنے family کے ساتھ apply کرنا ہے تو یہ تھوڑا سا زیادہ بڑھ جائے گا دیر پانچ چاڑھے پانچ شی لکھ لے کے چلیے اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ sir میرا تو ایک لاکھ بھی visa آگیا بھائی it all depends upon your profile یہ ضروری نہیں ہے کہ تین لاکھ بیلس رکھنا نہیں رکھتا کچھ لوگ ڈھائی لاکھ بھی کرتے ہیں کچھ لوگ دو لاکھ بھی رکھتے ہیں ان کا بھی visa آ چکا ہے then کافی لوگ پوچھتے ہیں sir ہم ری apply کر سکتے ہیں شرنگ ویزا ہمارا visa refuse ہو گیا تھا تو yes دوستو بالکل یہ مطلب نہیں کہ آپ کا شرنگ ویزا refuse ہو چکا ایک بار تو آپ دوبارہ apply نہیں کر سکتے ہو آپ بالکل ایک دفعہ چھوڑ کے دو تین چار پانچ جتنی مرضی پر apply کر سکتے ہیں but اپنے profile کو improve کرنے کے بعد کچھ لوگ پوچھتے ہیں sir can you get a visa interview yes کچھ it all depends on دوستو visa officer اور کچھ states پر depend کرتا ہے جیسے prague ہے وہ کئی بار کچھ لوگوں کو call بھی کر لیتا ہے telephonic interview لے لیتا ہے اس کے بعد بھی visa issue کر دیتا ہے so it all depends on the visa officer and also depends on the state to state chanagan states next is what is the visa processing time again depends on the chanagan state دوستو ویسے فرانس جو ہیں وہ mostly ایک ہفتے کے اندر visa issue کر دیتا ہے لیکن کچھ states ہیں وہ زیادہ time لیتی ہیں like germany یا italy ہے وہ کئی بار 2 weeks 3 weeks 4 weeks تک کبھی time لیتی ہیں and کافی لوگ پوچھتے ہیں ویسے فیس کیا ہوتی ہے اگر for single person ambassive fees is 80 euro جو پہلے 60 euro تھی دوستو وہ اب 80 euro ہو چکی ہے plus اگر میں vfs charges بھی ڈال لوں تو اب آپ کو pay کرنے ہوں گے vfs charges اور ambassive fees total near about کوئی 8000 سے 8500 کے in between اور دوستو یہ میرا address ہے اور یہ میرے نیچے contact number سے لکھے ہو ہیں ان کیس آپ کا کوئی بھی کسی طرح کا shenanigan visa کو لے کے کوئی question ہے تو آپ لوگ میرے سے ملنے آ سکتے ہیں thursday friday saturday mostly میں یہی پر ہوتا ہوں ان نمبر پر call کر کے آپ please confirm کر کے ہی آئیے تو دوستو ان کیس اگر آپ اپنے filing کرونا چاہتے ہیں تو آپ میرے سے آ کے میرے office میں مل کے اپنی profile discuss کرنے کے بعد اپنی file کو proceed کروا سکتے ہیں thank you so much دوستو visa hub کو اتنا پیار دینے کے لیے میں رنجید سنگھ ریحل آپ کا اپنا دوست دوستو اسی طرح سے پیار دیتے رہیے I am very thankful to you love you all thank you دوستو bye bye